بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوری چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روم اور اس کی ٹائپس کی تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں روم سے روم کا لفظ read only memory کا مخفف ہے روم مدربورٹ کے اوپر ہوتی ہے روم میں موجود ہدایات کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں روم non-volatile memory ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپیوٹر بند ہو جائے تو اس کے کانٹینٹس ختم نہیں ہوتے روم میں لکھی ہوئی ہدایات تبدیل یا ختم نہیں کی جا سکتی روم میں نئی instructions بھی نہیں لکھی جا سکتی اسی لیے اسے read only memory کہا جاتا ہے روم میں instructions manufacturing company write کرتی ہیں جب کمپیوٹر on ہوتا ہے تو روم میں لکھی ہوئی instructions خود بخود memory میں load ہو جاتی ہیں ان instructions کے ذریعے کمپیوٹر hard disk تک رسائی حاصل کرتا ہے اور operating system کو تلاش کر کے ریم میں load کرتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں روم کی اقسام کی روم کی دردزل تین اقسام ہیں پی روم ای پی روم اور ای ای پی روم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی روم کی جسے پروم بھی کہا جاتا ہے پی روم کا لفظ programmable read only memory کا مخفف ہے روم کی یہ قسم شروع میں بلکل clear ہوتی ہے اس میں data اور instructions خصوصی آلات کے ذریعے لکھی جاتی ہیں اس قسم کی روم میں data صرف ایک بار لکھا جا سکتا ہے یہ عام طور پر electronic machineوں میں مخصوص معلومات مستقل طور پر محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پی روم کے بعد اب بات کرتے ہیں ای پی روم کی ای پی روم کا لفظ erasable programmable read only memory کا مخفف ہے یہ بھی شروع میں بلکل صاف ہوتی ہے اس میں data اور instructions خصوصی آلات کے ذریعے لکھے جاتے ہیں اس میں لکھے گئے data یا instruction کو خصوصی آلات کے ذریعے ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور نیا پروگرام لکھا جا سکتا ہے اور آخر میں بات کرتے ہیں ای ای پی روم کی ای ای پی روم کا لفظ electronically erasable programmable read only memory کا مخفف ہے اس میں instructions electric charge کے ذریعے بار بار لکھی جا سکتی ہیں یہ flash memory کی طرح ہے اور اس میں data متعدد بار لکھا جا سکتا ہے یہ عموماً کمپیوٹرز میں bios کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے circuit board سے الگ کیے بغیر اس کے contents کو تبدیل کیا جا سکتا ہے موسیقی